بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے فیصلے کے بعد مختلف علاقز میں نے بھی سنے آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ تخمینیں اور اندازیں لگائے جا رہے ہیں کہ پھر نیکس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس پر تو بات کم ہو رہی ہے بس یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ سمجھے ہیں کہ اب الیکشن کروانا ضروری ہو گیا لیکن جس طرح کل وفاقی کابینہ نے اعلان کیا ہے تو اس میں تو انہیں واضح طور پر اس کو مسترد کر دیا تو یہ بھی ہے کہ شباہ شریف صاحب کی نہلی ہو سکتی ہے حالانکہ میرے ذات خیالے کے معاملے اس حد تک نہیں جائے گا کہیں نہیں کہیں آکے کوئی نہ کوئی آکے اس کو کنٹرول کر لے گا خود کنٹرول ہو جائے گا یا کسی نے آکے کرنا اس کو کنٹرول معاملے اس حد تک مجھے نہیں لگتا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اچھ اس فیصلے کے اندر نا کافی ساری چیزیں جو تھی مطلب ٹھیک ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ایک ججمنٹ تھی لیکن اس نے خود کو اس فیصلے نے خود کو ہی ایک فریق کے طور پر نظر آیا دکھایا نا اب جب یہ بولنے لگے تھے پی ڈی ایم کے وکیل اور اس کے پیپلز پارٹی کرس کے تو ان کو بولنے نہیں دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ جی کل تو آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو بینچ کو مسترد کرتے حالانکہ اس کی کوئی افیشلی نہ تو ابھی تک کوئی ویڈراغ کی اپلیکیشن گئی تھی کہ بھی ہم اپنا وقالت نامہ واپس لیتے ہیں تو ایک نیوز کی اس کو نیوز کی حدی کہہ لے نا اگر میں اور آپ ایک بات کر رہے ہیں اور تھرڈ فورم پر جا کر اس کا وہ ہونا ہے کہہیں کہ عمل ہونا ہے اس بات کا تو جب تک ہم خود جا کر اس چیز کو وہ پیان نہیں کریں گے تو اب میرے اور آپ کی بات کرنے کو کیا یہ ایکسپٹ کر لیا جائے کہ جی بس آپ لوگوں نے بات کر لیا تو بس ختم جی آپ لوگ اب وقالت نہیں کر سکتے تو اس چیز کے اوپر بھی عرفان قادر اور ان کی میں سن رہا تھا کہ بھئی وہاں تو محولی نہیں تھا نا پھر آپ نے محفوظ کیوں گیا فیصلہ جب آپ نے وہ وہی بات کہ آپ نے جب ذہن بنا لیا تھا بھئی یہ یہ کرنا ہے جب پھر اس میں جو انتظامی ڈیریکشنز ہیں الیکشن کمیشن کو اس بحاف پر الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا سکتا اس حد تک تو ٹھیک تھا کہ نوے روز میں الیکشن کرائے جائیں صدر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہی بال رکھا جائے گا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں لیکن یہاں تو یہ کہا گیا جی فلان ڈیٹ کو نامزدگی کے کاغذ لینے ہے فلان ڈیٹ کو انتخاب نشان الارٹ کرنا ہے فلان ڈیٹ کو اپنے اتنے پیسے لینے ہے فلان ڈیٹ کو سیکورٹی لینے ہے ایسے کہا گیا کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو آئینی طور پر یہ فیصلہ اس لیے وفاقی کبینہ نے اس کو یک مشت مسرد کر دیا ہے اچھ اس میں نا یہ بات پہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کو تاریخ دی گئی ہے کے پی کے حوالے سے یعنی آئین کے پی کے لیے نہیں ہے ہاں جی وہاں بھی تو آپ نظر روز کا معاملہ بہی پر ہے اس میں اب یہ ہے کہ گورنر تاریخ دے دیتا ہے کبھی آٹھ اکتوبر قرار میں پھر کیا مطلب ہوگا اس کا یہ کل بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ یہاں اس لیے اس کو کیا گیا ڈی نوٹیفائی کیا گیا الیکشن کمیشن کے اس کو نوٹیفکیشن کو کہ صدر سب تاریخ دے چکی ہیں ہاں جی تو صدر کی تاریخ کو اینی حصیت حاصل ہے اب وہاں جب یہ پہلے جب فیصلہ ہوا تھا تاریخ دینے لینے کا وہاں یہ وہ تھا کہ کے پی کے کی تاریخ گورنر دیں گے اور پنجاب کی صدر دیں گے سپریم کورٹ سے یہ جو اڈر آیا تھا تو اب کے پی کے کے گورنر صاحب نے تو دے دی آٹھ اکتوبر اب اگر اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں تو پھر وہ تو اس تحقاق چلا گیا نا گورنر کے پاس تو پھر کے پی کے الیکشن تو پھر آٹھ اکتوبر کوئی ہوں گے پھر یہ صورت تو آپ نے پہلی ختم کر دی انوے دن والی وہ تو پنجاب میں پنجاب میں بھی نہیں ہوئی لیکن اگر اس بات کو بھی اگر صدر یا گورنر ڈیٹ دے دیتے ہیں تو اس کو الیکشن کمیشن چینج نہیں کر سکتا تو اب پھر الیکشن کمیشن کے پی کے کی ڈیٹ چینج نہیں کر سکے گا تو یہ یہ ہے نا کہ آگے پھر کوئی صورت نہیں ہے ہاں جی یعنی چیف جیسے صاحب آپ کی کوئی دلیل سننے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہے ہاں جی اچھا پھر سپریم کورٹ کے اندر جس نواد تقسیم آئی ہے تو ایک تو جیسے قادی فائل ایسس صاحب کے حوالے سے بھی توقع کی جاری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے اس طرح ممکن نظر آتا ہے پھر ابھی جسس اتر من اللہ کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ آنا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے اچھا ہاں جی اچھا پھر نیکس یہ جو نیکس عدالتی کاروائی ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی درمیان میں انتیوار کھڑی ہو گئی اب یا تو یہ تین جاج بیٹھ کے فیصلے سنتے رہیں گے سپریم کورٹ کے سارے جتنے بھی پولٹیکلی اس کے معاملات جائیں گے ہاں یہ جتنے بھی جائیں گے بہترین یا پھر وہ بینٹ سنتا رہے گا عزیز صاحب کی اس کا تو یہ تقسیم اب ختم ہونی چاہیے تھی جب فل کورٹ کا جو مطالبہ تھا تو عدالت کے پاس ایک بڑا بہترین وہ تھا موقع تھا کہ وہ بنا دیتے فل کورٹ اچھا پھر کہا جائے دی کہ جو عدلیہ ہیں اور اس کے جو ججز ہیں ان کا احترام اب جسٹس فائزیس جسٹس سردار تاریخ جسٹس منصور علی شاہ اور یہ جو ابھی جسٹس مندو خیل ان کے خلاف جو پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو ججزوں کا اور سپریم کورٹ کا احترام کر رہے ہیں تو وہ ان کے خلاف پراپر وہ چلا رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے فریق ہے ہاں جی اب پھر وہ کیا وہ سپریم کورٹ میں جج نہیں ہے کیا وہ وہاں پر پکوڑے فروش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ججج ہیں بات یہ ہے نا کہ اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے فریق ہوتے تو پھر بات یعنی یہ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی فیصلہ ہم ہی دیں گے یا کسی کے دلائے سننے سے انکار کیے تو اپنے اختلافی نوٹ دی ہے نا اس وجہ سے کیونکہ تیو جیسے صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس کو رد کرنے کا وہ دلائل بھی نہیں سننا چاہ رہے ہیں نہیں اگر فل کورٹ ہوتا پھر یہ اس گورنمنٹ کے پاس بھی جواز نہیں تھا الیکشن کو روکنے کا یا اس کا اب تو وہ کہا نا اچھا پہلا جو آپ نے بات ایک یہ ہے کہ یہ ایک لڑائی نظر آ رہی ہے اور یہ غالب خیال یہی ہے کہ جی شباز شریف صاحب کی قربانی آئے گی لیکن حکومت نہیں جائے گی ایگزیکٹیو چلا جائے گا نیکس پرائم منسٹر کون بنتا ہے یہ ایک بات ہے جو کی جارہی ہے لیکن یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ڈیزولو نہیں کی جائے گی اور اس کے اندر نیکس جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے جون کے اندر وہ اسی پارلیمنٹ کے تھو ہوگا پریزیڈنٹ کا الیکشن صدر عرف علوی صاحب کی اس کا جو الیکشن وہ کرا آکے جائے گی یہ پارلیمنٹ اور اس طرح جیسے ہی یہ شباز شریف صاحب کی اگر فرض کرو کوٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کنٹیمٹ آف کوٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ ناہل ہوں گے پھر ان کی اپیل ہوگی ریویو ہو جائے گا تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی جو یہ کیس چل رہا ہے ہاں جی اس کے بھی بیس دن والا تو بیس اپریل بنتی ہے تقریباً تو اس میں بھی پھر وہ ریویو میں چلے جائیں آجا پھر اس میں یہ ہے کہ دوبارہ اس بات پر بحث ہو تو ممکن ہے کہ یہ فیصلہ آجا پھر یہاں پر اس چیز کا احتمال ہے کہ چیف جسد کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں کوئی ریفرنس دائر کیا جائے ہیں کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ سپریم جوڈیشنل کونسل ہے کیا یہ سپریم جوڈیشنل کونسل میں مطلب آپ کے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ ہیں آپ کا ٹارنی جرنل ہے آپ کا وزیر قانون ہے پرائیم منیسٹر ہے پریزیڈنٹ اف پاکستان ہے یہ ایک پورا جو فریم ہے اس میں سپریم کورٹ کے سارے ججز ہوتے ہیں ہاں جی سارے ججز ہوتے ہیں تو اس میں خود چیف جسدس بھی تو ہوں گے یعنی دل کے خلاف ریفرنس ہوگا پھر وہ نہیں ہوں گی پھر اس کیس کا وہ ایک مدعی کی حصیت ہوگی وہ اس کے اندر سماعت میں نہیں بیٹھ سکتے جس طرح بھی آپ نے دیکھا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو اب قاضی فیض عیسیٰ تو بینچ میں نہیں بیار سکتے وہ تو وہاں بطور الزام کے وہاں گیا وہ تو گئے اپنی صفائی بیچ کرنے اسی طرح جب جسٹس افتخار کے خلاف آپ کو یاد ہوگا جو ایک ریفرنس وہ ہوا تھا تو اس میں بھی یہی صورتحال تھی وہ بھی تو چیف جسٹس ہے اس ٹائم لیکن ایک مجھے لیکن اس چیز کی تو وہ کوئی لگ ریا ہے کہ یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے نہیں ابھی تک تو کہیں ہم اس کے شنید نہیں ہے نہیں اس کے اوپر بات اس کے اوپر بات دو بندوں نے کیا ہے رانا سناولا نے اور اتاتارل نے لیکن کوئی کیابینٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی کوئی سمجھ میں نہیں ہوئی یہ بات کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے اب اس کے پیچھے جب یہ کیابینٹ کی بات ہے یا نا کل ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اوپر نون لیک کا کوئی اتنا وہ نہیں آرہا تھا ریسپونس نہیں آرہا تھا ایک ڈھیلے ڈالے اس کے ورڈنگ کے ساتھ وہ نکل رہے تھے تو انہوں نے جا کر یہ بات کیابینٹ کے تھوک رہی ہے اب کیابینٹ میں آپ کی گیارہ پارٹیز بیٹھیں ہیں تو اب یہ گیارہ پارٹیوں کا فیصل ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اب کوٹ آف کنٹیمٹ جو ہوگی وہ ایک پارٹی کے خلاف نہیں آئے گی کیونکہ یہ وفاقی کبھی نہ کا فیصلہ ہے تو اب اس کے اندر ساری پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں گی جس طرح بندیال ان فائر ہے تو یہ بھی تو کر سکتا ہے پوری کیابینٹ کو فارے کل یہ کر کے دیکھیں یہ جو کر دیا ہے جب نہیں دیکھ گیا یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر تو انہوں نے ٹھیک ہے جی فیصلے کی حد تک تو کر سکتے تھے یہ تو بات اب آگے جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کا سربراہ کو وارنٹ گرفتاری جاری ہوتی ہے اور وہ کس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو یہاں پھر گیارہ پارٹی ہیں اس میں آپ نے مفتی حسد صاحب کا جو کل خطاب ہے قومی ساملی کا اس کو مدن نظر رکھیں کہ ان کی ٹون کیا بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح کا ریاکشن دینے والے ہیں تو یہ اتنا آپ اس کو ہاں اچھا پھر اسی دوران ایک اور چیز ہے وہ ہے امرجنسی اور مرشلہ کی بات کہ خدا نہ خاصہ یہ چیز ہو سکتی ہے زہری بات ہے جب ایک ڈیڈڈ لاک آ جائے گا سیاسی پارٹیوں کے درمیان بھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سارا تو ہاں پھر یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ بھئی پھر کیا حل ہے نیکس حل گیا ہے لیکن مرشلہ لگنا اتنا آسان نہیں ہے جتنی ٹھیک ہے صورتحال ایسی ہو سکتی ہے ہے بھی لیکن اس وقت جب پہلے ماشاءاللہ لگتے تھے اس وقت کچھ نہ کچھ عوام کی عوام کی بھی اور آپ کے خزانوں میں اور آپ کے معاملات کچھ علاق ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے بظاہر ہر قسم کا آئینی قانونی بہران کے باوجود یہ کہینے کہینہ معاملہ ایکسٹریم لیول سے پہلے پہلے سنبھل جائے گا یہ کچھ ایسین ہونی ہونی ہے ہو سکتی ہے اور ہوگی اور کچھ نہ کچھ اب بھی حل چل ہو رہی ہوگی جو ابھی منظر آن پہ نہیں ہے پسے منظر ہوگی اچھے ایک اور بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے جی کہ دنیا کے بڑا جو میکزین ہے اس کے اوپر ایک بڑے رہنماء کی تصویر آئی فرنٹ کے اوپر تو وہ ہمارے پڑے لکھے ساتھیوں نے اس کو دڑا 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 دیئے یہ دیکھا جی خان کے کمالات خان کرشمیٹک ہیرو ہے تو دنیا نے ان کو سرا ہے اور وہ ٹائم میکزین کے اس کے اوپر آ گئے جی سرور کے اوپر اور جب آرٹیکل پڑھنے گئے اور جب وہ پڑھا تو اس کے اندر انہوں نے لکھا جی یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا سیدھے لفظوں میں لکھا بالکل ہے یہ میں نے بھی پڑھا ہے اچھا پھر انہوں نے وہی حال کیا جس نے امنان خان نے سبز باغ دکھا ہے اور پھر آنے کے بعد انہوں نے بھی جو یوتھیوں کو سرورک پہ سبز باغ دکھا کہ تاکہ اندر پڑھیں تو سہی جب پڑھا تو پتا چلا کہ وہ کیا ہے وہ تو اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کے جو چار سال تھے پاکستان کے لئے اچھا اس میں انہوں نے پہلے کی زندگی بھی پوری لکھی انہوں نے سارا لکھا اس میں کیلفورنیا کا بھی لکھا انہوں نے پلے گوائی کا بھی لکھا ہاں جی سارا لکھا کہ یہ ایسا ایسا تھا رہا ہے تو پھر جب انہوں نے کنکلیزن جب اس صافی نے نکال لیا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کی موجودہ تباہی ہے ہاں جی اس کا ذمہ دار یہ ہے تو وہاں جا کر مرحل میں وہ ٹھنڈ پڑ گئی اب کسی نے ڈی پی نہیں لگائی اس ٹائم میکزین کے سرور کی میں نے تو دو چار ساتھیوں کو بڑے ہائی لیول بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے نا وہ لگا رکھی یہ دیکھیں جی میں نے کہا جی باقی سارا ٹھیک ہے یہ جو باتو زلو ہے نا یہ اندر جا کے آپ کو نظر آ جائے گا سرورگ کے ساتھ تو آپ عز لگا لیں زل جو ہے نا وہ آپ کے اندر پڑی ہے گھور کریں تو اس کے بعد وہ خاموشی سی چھاگے تو پھر اس کے بعد کوئی رپلائی نہیں آیا اچھا